اس بار شروعات ہوتی ہے انیکرین گرہ کو دکھاتے ہوئے 35 سال پہلے کا سمیں ہے ہمیں جنگل میں کھیلتے دو انیکرین بچے دکھائے جاتے ہیں وہ خوش تھے تب ہی ان میں سے بہت چھوٹی بچی آسمان کی اور دیکھتی ہے آگ کے شولے برسنے لگے اس کا بائی آگ کی لپٹوں میں بسم ہو جاتا ہے یہ چھوٹی بچی اصل میں فیرا تھی وہ اپنی کہانی سنا رہی تھی اور اصل میں یہ وہی دن تھا جس دن سامرات نے انیکرین اور تیسپین گرہوں کو تباہ کرنے کے آدیش دیئے تھے فیرا کہتی ہے کہ اس دن کے بعد ہمارے گرہ پر بچے نہیں جن میں صرف یودہ جن میں ہیں فیرا یہ سب سیل وار کو بتا رہی تھی جس پر سیل وار اسے سمجھاتی ہے کہ کچھ لوگوں کی غلطی کی سزا سامرات نے تمہارے پورے گرہ کو دی لیکن بدلہ لے کر تم پوری آکاش گنگا کو سزا دے رہی ہو سامرات جے کا قہر سب پر ٹوٹ پڑے گا تم کروڑوں لوگوں کو مروا دوگی جس پر فیرا کہتی ہے کہ مجھے انسانیت کی کوئی پرواہ نہیں مجھے ذرا بدلہ چاہیے جس میں تم میری مدد کروگی میں جن میں ہی اسی کام کیلئے ہوں میں انگینت بار موت سے بچی ہوں جیسے یہ برمان یہی چاہتا ہے اور پھر مجھے ملا موت کا یہ جہاز تم مورڈن تم اسے ٹرینٹور پر لے جاؤگی ہم اس گرہ کو تباہ کر دیں گے اور پھر شاید ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے فاؤنڈیشن والوں کو زندہ بخش دوں اگر تم نے میری بات نہیں مانی میرے آدمی ٹرمنس پر تمہاری ماں کے ساتھ ساتھ تمہارے سبھی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے تم اپنے پیدا کو کو چکی ہو مجھے نہیں لگتا اپنی ماں کو بھی مرتے ہوئے دیکھنا چاہوگی آنکہ بڑھتے ہوئے سیل وار فیرہ کے ساتھ یہ روون کو سمجھانی کی کوشش کر دی ہے کہ اگر وہ کامیاب بھی ہو گئی تو اس آمراج جہ اس کے آتے گرہ کو تباہ نہیں کرے گا بلکہ اس پر بچے سبھی لوگوں کو مار دے گا اور اس بار وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے سیل وار اس کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ تمہاری بھی تو ایک بیٹی ہے نا اس کے بارے میں سوچو جس پر روون حیران ہو جاتا ہے بجدہ ہے کہ آخر تمہیں کیسے پتا سیل وار کہتی ہے کہ کیا فیرہ نے تمہیں نہیں بتایا میں دماغ پڑھ سکتی ہوں میں نے فیرہ میں صرف اندکار دیکھا ہے اس کا کوئی محصد نہیں ہے وہ بس تباہی جاتی ہے مگر تم میں مجھے شک نظر آ رہا ہے ابھی بھی سمیہ ہے اپنا پیسلا بھد لو تبھی اچانک سے بریج کے قریب ہی ایک آٹومیٹک ہاتھیار کا دیفنس مور ایکٹیویر ہو جاتا ہے سیل وار کی ایک اور ساتھی بھی گئی فاؤنڈیشن والوں میں صرف سیل وار اور لویز ہی بچے تھے یہ ہتھیار مومنٹ کو ڈیڈیکٹ کرتا تھا اور اسے باہر سے بند نہیں کیا جا سکتا یہ ڈران کی طرح تھا ڈی ایکٹیویٹ کرنے کے لیے شپ کے کمانڈر کے آدیش چاہیے تھے قریب جا کر اسے ڈی ایکٹیویٹ کرنا ناممکن تھا تو فیرہ سیل وار سے کہتی ہے کہ تم اس کا دھیان بٹکاؤ گی اور میں اسے نشت کر دوں گی یہ کافی خطرناک تھا مگر سیل وار کے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا بچتے بچاتے وہ آگے بڑھتی ہے اور موقع دیکھ کر فیرہ اس ہاتھیار کو نشت کر دیتی ہے اب کنٹرول روم میں جانے سے پہلے ایک اور دروازے کو کولنا تھا سیل وار ہی سسٹم کو ہیک کر کے یہ کول سکتی تھی مگر اس بار اس کا ایک پلین تھا زمین پر یہ گھن پڑی تھی دروازہ کلتے ہی وہ گھن لیے شپ کو شوٹ کر دی ہے جسے آکسیجن تیزی کے ساتھ باہر نکلنے لگا فیرہ اور اس کے ساتھ ہی اس سے بے ہوش ہو جاتے ہیں لویس کو لیے سیل وار جلدی سے اندر جاتی ہے مگر چونکہ اس شپ کو نینو پوٹ سے بنایا گیا تھا تو یہ خود کو ٹیک کر سکتا تھا وہ چھت کچھ ہی سیکنز میں بند ہو جاتا ہے اور سب سٹیبل ہو جاتا ہے مگر اب برچ کا دروازہ بند تھا فیرہ اور رومن باہر سے کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح وہ اسے کول سکے یہ جہاز لاشوں سے بڑا ہوا تھا کیپٹن نے اپنی ہی جان لے لی تھی سامنے ہی لکھا تھا سیل وار بتاتی ہے کہ اس کا مطلب آوٹسائیڈ یعنی باہر سے ہے ہو سکتا ہی اس جہاز نے کئی بار آکاش گنگا کے باہر جھم کیا ہو یہ لوگ بھوگ اور پیانس سے ہی مر گئے ہو شاید ان کا دماغی سنتولن بگڑ گیا دوستو آپ کو یاد ہوگا 1997 کی ایک سائنس فکشن فلم ہے ایونٹ ہورائزن اور اس میں بھی ایک شپ ہوتا ہے جس کا نام ایونٹ ہورائزن ہی ہوتا ہے وہ شپ بھی اسپیس میں غائب ہو چکا تھا اور بعد میں جب وہ واپس لوٹایا تو اس کے کرو کے ساتھ بھی بیانت ہاتھ سے ہو چکے تھے کچھ کچھ یہ اسی کی یاد دیلاتی ہے خیر بیکٹو دا مین سٹوری خیر شپ کا اے آئی بتاتا ہے اگلے بیس منٹ میں جم شروع ہوگا تب لویس کہتا ہے کہ یہ شپ اس لیے خود سے جم کرتا ہے کیونکہ اس میں سپیسرز نہیں ہے اور سپیسر جنیٹیکلی انجینئر بینگ ہے جو جم کو برداشت کر پاتے ہیں ایمپائر کے ہر جم شپ میں سپیسرز ضرور ہوتے ہیں سپیسرز کے بینا جم ممکن ہی نہیں ہے جم کے دوران انسان گہری نین میں ہوتا ہے اور یہ سپیسر شپ کا کنٹرول سنبھالتے ہیں کیونکہ انسان جب جاگ رہا ہو تو وہ اس جم کے اثر کو برداشت نہیں کر سکتا یہ شپ کا بھی پرانا ہونے کی وجہ سے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی ایک انسان کے دماغ کو ڈائریکٹلی جہاز سے کنیکٹ کیا جاتا تھا اور پھر اسی انسان کی مدد سے جہاز کو کنٹرول کیا جاتا اس انسان کا دماغ ہی نیوگیٹ کرتا اور باقی کرو خود کو بے ہوش کر دیتا سیلور اور لویس کو وہ انسان مل جاتا ہے جس کے دماغ سے شپ کو جوڑا گیا تھا مگر اب وہ مر جگا تھا اور شپ چونکہ اپنے ڈسٹینیشن کو ڈون رہا تھا اپنے نیوگیٹر کو اور نقشہ اس انسان کے دماغ میں تھا شپ کو اپنی منزل نہیں مل رہی تھی اس لئے وہ رینڈم لی جمپ کر رہا تھا کہیں انترش کے ایک حصے میں تو کبھی دوسرے حصے میں یہ شپ کو کنٹرول کرنے کے لیے سرجری کی ضرورت تھی جس سے شپ کو انسان کے دماغ سے جوڑا جائے سیلور کا پلین تھا کہ وہ اس شپ کو گھر لے جائے گی مگر اس شپ میں وہ زندہ نہیں رہ سکتی شپ کا سسٹم صحیح نیورانز کو ڈون لے گا اور سیلور کے دماغ سے جڑ جائے گا مگر اس سے اس کی موت ہوگی سیلور صرف ایک بار ہی یہ کر سکتی ہے وہ گھر کے بارے میں سوچے گی اور یہ شپ اسے گھر لے جائے گا مطلب کہ ٹرمنس پر اور اس کے بعد اس کی موت ہو جائے گی سیلور اپنا لگی سکہ لویس کو دیتی ہے کہ اگر میں مر گئی جو کہ ہونا ہی تھا تو یہ میری ماں کو دینا جمپ کی تیانی چل ہی رہی تھی کہ رووین اور فیرہ دروازے کو گول دیتے ہیں فیرہ لویس کو شوٹ کر دیتی ہے سیلور اسے بچنے کی کوشش کر رہی تھی دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے تب ہی سمیں پورا ہو جاتا ہے جمپ شروع ہو گیا ایک تیز روشنی کے ساتھ وہ وشال موت کا جہاز انترکش میں غائب ہو گیا یہ آنے والے ویڈیو میں جانیں گے کہ وہ جہاز کہاں گیا فیرہ سیلور اور رووین اس جمپ کے بعد زندہ رہے یا نہیں اب کہانی کا روخ گیل کی اور موڑ دیتے ہیں وہ اس جہاز پر ہے جس میں ہیری سیلڈن کا پروجیکشن یعنی کہ اے آئی بھی موجود ہے ایک نئی بات یہ سامنے آئی کہ اصل میں گیل میں کچھ شکتیاں ہیں وہ بھوشے کو محسوس کر سکتی ہے مطلب اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے ہیری اس بات کو جانتا تھا اور اسے گیل کی ضرورت تھی مگر اس کا پلان سیکرٹ تھا ہیری گیل سے پوچھتا ہے کہ تم یہ سب کب سے کر پا رہی ہو مطلب بھوشے دیکھنا تو گیل بتاتی ہے کہ بہت سمیسے مجھپن سے ہی کبھی کبھی یہ کسی احساس کی طرح ہوتا ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے اور کبھی کبھی مجھے وجنز آتے ہیں جب میں چھوٹی تھی تو مجھے ایک سپنا آدھا تھا میں سمندر میں ہوتی اور ایک بڑی سی لہر مجھے اپنے ساتھ بہا کر لے جاتی اور میرے ساتھ ساتھ میرا پورا گاؤں بھی ڈھوپ جاتا یہ ایک سنکیت تھا کہ پورا گرہ جلدی ڈھوپ جائے گا تب اسے میں جانتی تھی کہ ہم خطرے میں ہیں اور یہ بھی کہ مجھ میں یہ شکتی ہے لیکن مجھے امید تھی کہ میں غلط بھی ہو سکتی ہوں اور خود کو غلط ثابت کرنے کیلئے میں نے میت سیکھنا شروع کیا لیکن جب میت نے مجھے میرے سوالوں کے جواب دیئے تو میں سمجھ گئی کہ یہ تو ہو کر ہی رہے گا اور میں غلط نہیں ہوں وہ ہیری سے پوچھتی ہے کہ تم ہیلیکون کیوں جانا چاہتے ہو دوستو ہیلیکون ہیری کا گھرہ ہے جہاں پر اس کا گھر ہے ہیری بتاتا ہے کہ انسانیت کو بچانے کیلئے ہمارا ہیلیکون پر جانا ضروری ہے جس پر گیل پوچھتی ہے کہ تم نے کہا تھا کہ اس کیلئے فاؤنڈیشن ضروری ہے تو ہیری یہاں ریویل کرتا ہے کہ ہیلیکون پر اصل میں ایک دوسرا فاؤنڈیشن ہے اور اس فاؤنڈیشن کو ٹرمنیس پر بنے فاؤنڈیشن سے راز رکھنا ضروری تھا گھیل پوچھتی ہے کہ ایسا کیوں اور اس کا مقصد کیا ہے مگر ہیری اسے کچھ بھی بتانے سے انکار کرتا ہے دراصل ہیری کا خیال ہے کہ گھیل کے بوشے دیکھنے کی پاور کی وجہ سے وہ پہلے بھی اس کا پلان خراب کر چکی ہے جس وجہ سے ریش کی بوت ہوئی یاد ہناب کو وہ پول میں نہا رہی تھی اسے کچھ محسوس ہوا جب وہ ہیری کے کمرے میں آئی تو ریش اسے مار رہا تھا اس لئے وہ وقت سے پہلے اسے سارے راز نہیں بتانا چاہتا تھا یاد رہے یہ جو ہیری ہمارے سامنے ہیں یہ انسانی ہیری نہیں ہے اس کی بس سوچ ہے آسان شبدوں میں یہ ڈیجیٹل بودھ ہے اور اس کا ایک پلان ہے کہ یہ لوگ ہیلیکون گریہ پر جائیں گے ہیری گیل کو سب نہیں بتا رہا تھا کہ دوسرا فاؤنڈیشن کیا ہے وہ ہیلیکون کیوں جا رہے ہیں اس سب کا مطلب کیا ہے گیل اس پر بڑھک جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں اپنا اور استعمال کرنے نہیں دوں گی یا تو تم مجھے اپنا پلان بتاؤ گے یا پھر میں تمہارے ساتھ ہیلیکون نہیں آ رہی مگر ہیری اسے کچھ نہیں بتا تھا کہتا ہے کہ میں دوسرے فاؤنڈیشن کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا میں نے بتا دیا تو پورا بوشے بدل جائے گا اس پر گیل بڑھک جاتی ہے وہ ایک ہتھیار اٹھا کر اسے دمکی دیتی ہے کہ اگر تم نے مجھے ابھی سب کچھ نہیں بتایا تو میں اپنے سیادرہ کو ختم کر دوں گی ہیری خاموش دا اس لیے گیر شپ کے کولنگ سسٹم کو ڈیمیج کر دیتی ہے اور ہیری سے کہتی ہے کہ مجھے یہاں سے جانے دو اگر اب بھی تم نے مجھے جانے نہیں دیا تو میں اس جہاز پر ہی مر جاؤں گی اب پیصلہ تمہارا ہے ہیری پوچھتا ہے کہ گیل آخر تم کہاں جاؤگی ٹرینڈور پر تمہارے لیے جگے نہیں ہے ٹیمنیس میں بھی تمہیں غدار ہو سینکس تو جاہی نہیں سکتی جس پر گیل کہتی ہے کہ آکاش لنگا میں اور بھی گرہ ہے میری بانے مجھے کہانیاں سنائی ہے میں کہیں بھی چلی جاؤں گی ہیری نہیں چاہتا تھا کہ گیل جائے اصل میں وہ اس کی اس شکتی کو سٹری کرنا چاہتا تھا سمجھنا چاہتا تھا ہیری کون پر مگر گیل اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہیری وہ دروازہ کھول دیتا ہے گیل اس چاکو کو لے کرپورٹ میں سو جانتی ہے سسٹم بتاتا ہے کہ 138 سال جس کے بعد گیل اپنے گھرہ کیلئے نکل جاتی ہے دوستو اب گیلے 138 سال کیلئے گہری نین میں جانے والی ہے اور اگر اس کی یہ قسمت اچھی ہوئی تو 138 سال بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو شاید وہ سینکس پر ہو ذرا سوچیں 138 سال بعد سب کچھ کتنا بدل گیا ہوگا اب سوال یہ ہے کہ اگر ہیری سیلڈن نے ایک نہیں بلکہ دو فاؤنڈیشن بنائے ہیں تو پہلے فاؤنڈیشن کا مقصد تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ انسائیکلوپیڈیا گیلیکٹیکا بنائے گا اور دن ہزار سال بعد جب آکاش گنگا میں یوت ختم ہو جائے گا دوسری انسائیکلوپیڈیا گیلیکٹیکا کا استعمال ہوگا اور انسان پھر سے ایک نئی شروعات کریں گے مگر اس دوسرے فاؤنڈیشن کا مقصد کیا ہے یہ سمجھ نہیں آیا اس کا جواب آگے ہمیں مل جائے گا جب فیرہ اس کے لوگ اور فاؤنڈیشن والے انویکٹرز جہاز پر آ رہے تھے تو اس سمیں یوگو ان سے بچڑ گیا تھا ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہے بلکہ اس کے ساتھ جو ہوا وہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ اسی کا پلان تھا یوگو کو اس بیلٹ کا چپا چپا معلوم تھا کسی زمانے میں وہ یہاں کام کرتا تھا پیلیٹیم کی مائننگ ہوتی تھی یہاں وہ ایک بیس پر پہنچ جاتا ہے وہاں رکتا ہے اور مدد کیلئے سندیش بیچتا ہے اب جاتے ہیں میڈن گریپر جہاں سامران ڈے تین دھیویوں سے جڑے دار میں کی یاترہ کی تیاری کر رہا تھا ڈیمرزل اسے بتاتی ہے کہ یاترہ میں اسے تیز دوب بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑے گا دہ گریٹ سپائرل یعنی کہ یہ راستہ 170 کلومیٹرز کا ہے اور کیونکہ وہ اپنی ٹیکنالوجی یعنی کہ سرکشہ کوج اور نینو بارٹ کا استعمال نہیں کر سکتا اس سپر میں اس لیے وہ پہلی بار عام لوگوں کی طرح بہت کچھ محسوس کرے گا جیسے زخموں کو بھوک کو پیاس کو تکان کو اس یاترہ پر ہزاروں لوگ نکلتے ہیں مگر بہت کمی منزل تک پہنچ پاتے ہیں سپر کے دوران اگر کوئی ہمت ہار کر اپنے ایک گھٹنے پر بیٹھ جائے تو اس کی مدد کی جاتی ہے اگر وہ دونوں گھٹنے ٹیک دے تو اس کا مطلب کہ اس نے اچھی موت کو چنا ہے یعنی کہ دیوی اب اسے اپنے شرن میں لے لے گی تو اگر وہ منزل تک پہنچ گیا تو وہاں ایک گھپا ہے جس کے اندر ایک تالاب میں پوتر پانی ہے اس تالاب کو مدربون یعنی کہ دیوی کی کوک مانا جاتا ہے سامرات پوچھتا ہے کہ اسے کیسے پتا چلے گا کہ دیوی اسے کیا چاہتی ہے جس پر ڈیمرزل بتاتی ہے کہ اس پانی کے تالاب میں جاتے ہی اگر دیوی نے چاہا تو تمہیں ایک ویجن دیکھے گا اگر آپ کامیاب ہو کر لوٹے تو زپر کا ایک سموئی اس بات کا پیصلہ کرے گا کہ اس ویجن کا کیا مطلب ہے وہیں تمہاری تقدیر کا پیصلہ ہوگا ایک انسان جس نے اپنا پورا جیبن محل کے اندر گزارا ہو کبھی بھو پیاس درد نہ دیکھا ہو اس کے لیے یہ سپر بہت کٹن ہونے والا تھا پھر یہ یادرہ شروع ہو دی ہے اسے پلگرم بھی کہتے ہیں یعنی کہ حج یہ ایک پوتر رسم ہے اس میں انسان کے شریر پر بس ایک سپیت کپڑا ہوتا ہے پیرو میں کوئی جوتے نہیں میڈن ایک گرم جگہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سامرات میں اپنی یادرہ شروع کر چکا ہے وہ دوپ اور بیانبہ راستوں سے آنگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کچھ گھنٹے چلنے کے بعد ان میں سے کچھ ہار ماننے لگے سورج کی روشنی اتنی تیز تھی کہ سبی کے سکن جھل جاتے ہیں راستے میں سامرات ڈے کی ملاقات ایک بھوڑے آدمی سے ہوتی ہے جو سے آہستہ چلنے کو کہتا ہے سامرات پوچھتا ہے کہ اس سپر کو آسان بنانے کا کوئی طریقہ ہے تو بھوڑا آدمی جواب دیتا ہے کہ اس یادرہ کو کسی بھی طرح سے آسان نہیں بنایا جا سکتا اور یہی اس کی خوبی ہے وہ بھوڑا آدمی اور سامرات ایک ساتھ ہی جا رہے تھے مگر اس بھوڑے آدمی کو نہیں پتا تھا کہ اصل میں یہ سامرات ہے سامرات اس سے ویجن کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کیسا ہوتا ہے تو وہ آدمی بتاتا ہے کہ میں نے کسی سے سنا تھا کہ جب وہ اس گوبا میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کی نمک اڑنے لگی وہ اس کے چار اور پہل گئی اس نے کہا کہ اتنی خوبصورت چیز اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی چلتے چلتے سامرات کی حالت خراب ہو جاتی ہے وہ گرنے والے تھے مگر تب ہی وہ بھوڑا آدمی اسے سہارا دینے آتا ہے اور کچھ کلومیٹر چلنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس بھوڑے آدمی کی حالت خراب ہے وہ اپنے گھٹنے پر بیٹھ جاتا ہے تب سامرات دے اس کی مدد کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے مگر وہ بھوڑا آدمی کہتا ہے کہ شاید میرا سفر یہی تک تھا اب دیوی مجھے اپنے پانس بھلا رہی ہے اور وہ دونوں گھڑنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے سامرات اس کی حمد بڑھاتا ہے مگر وہ بھوڑا آدمی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سامرات کو ان کے درم پر کوئی بشواس نہیں تھا وہ بھوڑا آدمی پونر جنم کی بات کر رہا تھا تو سامرات کہتے ہیں کہ کیا ہو اگر اس کے بعد کوئی زندگی ہو ہی نہ کیا ہو اگر یہی اندھ ہو مگر وہ اس کی نہیں سنتا جس کے بعد سامرات اسے کنارے پر لٹا کر آگے بڑھتے ہیں اور ایک کٹن سپر کے بعد آخرگار وہ اس گوبہ تک پہنچ جاتے ہیں اسے دیکھ کر وہ خوشی سے رونے لگے وہ زب سے پہلے پانی پیتا ہے اور پھر اس تعلاب میں بیٹھ جاتا ہے سپر پورا ہونے کے بعد اسے واپس لایا جاتا ہے بعد میں سامرات کو زپر کے سمو کے سامنے لایا جاتا ہے جو اسے پوچھتے ہیں کہ تم نے اس گوبہ میں کیا دیکھا ڈے بتاتا ہے کہ جب میں اس تعلاب میں گیا تو وہاں کے پانی کا نمک میرے چاروں اور گھومنے لگا وہ نمک مل کر تین پنکڑیوں والا پول بن گیا پہلے مجھے لگا کہ میں کوئی سپنا دیکھ رہا ہوں مگر یہ سچ تھا پھر سامرات سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا برد روڈ فلاور کے بارے میں جانتے ہیں سامرات کہتا ہے کہ نہیں حانکہ اس نے اس پول کو ڈیمرزل کے کمرے میں دیکھا تھا تو وہ بتاتے ہیں کہ دراصل یہ خاص طرح کا پول ہے اور اس کے تین پتیاں ان کے تین دیبیوں کی پرتیق ہے ایک ہی تنے سے تین پتیوں کا نکلنا یعنی ایک تتو سے تین تتو کا پیلنا جس پر ڈے کے دا ہے کہ بلکل میرے اور میرے بھائیوں کی طرح جو ایک ہی کلون کے تین تتو ہے جس پر وہ تینوں بتاتی ہے کہ یہ ایک پوتر سنکیت ہے بلکہ آپ کا یہاں ہونا ہی ایک سنکیت ہے اور جو کوئی بھی اس بات سے انکار کرے گا تو اسے دوشی مانا جائے گا اور آج کے بعد کوئی بھی زبر آپ کے راستے میں نہیں آئے گی یہاں ان کا اشارہ حلیمہ کی طرف تا پھر وہ سبھی سامرات کے سموان میں اس کے آگے جھگ جاتے ہیں جانے سے پہلے سامرات دے حلیمہ سے ملتا ہے اور اس کا شکری آدھا کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس نے زیادرہ کو چھنا انت میں ڈیمرزل حلیمہ سے ملنے آ دی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے یقین تھا کہ آپ ایک اچھی پروکزیما ثابت ہو دی مگر سامرات کے پیسے لے کے آگے میری بات کا کوئی مول نہیں حلیمہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں سامرات کا وفادار ہونے کی ضرورت نہیں اگر تمہیں یہ سب صحیح نہیں لگتا تو تمہیں سامرات کو چھوڑ دینا چاہیے اس پر ڈیمرزل کہتی ہے کہ مجھے اسی طرح بنایا گیا ہے میں سامرات کے خلاف نہیں جا سکتی حلیمہ ڈیمرزل سے پوچھتی ہے کہ تم نے مجھے بتایا کہ اس پویتر یاترہ کو تم نے بھی پورا کیا تھا تم نے یہ یاترہ کب کی تھی تو ڈیمرزل بتاتی ہے کہ گیارہ ہزار سال پہلے جس پر حلیمہ کھاپی حیران رہ جاتی ہے کیونکہ ڈیمرزل کا یہ سچ یہاں کسی کو نہیں معلوم کہ وہ ایک روبوٹ ہے یہ جان کر حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے قصے سنے دے کہ سامرات کے محل میں آج بھی ایک مشین ہے مگر مجھے اندازہ نہیں تا کہ وہ تم ہو کیونکہ حلیمہ سمجھ جاتی ہے بھلے تم میں کوئی آتمہ نہ ہو مگر میں تمہارے اندر ایک آتمہ کو محسوس کر سکتی ہوں تمہارا دکھ اور غم بالکل کسی انسان کی طرح ہے ڈیمرزل روتے ہوئے حلیمہ سے ماں بھی مانتی ہے اور کہتی ہے کہ میں چاہ کر بھی سامرات کا حکم نہیں چاہ سکتی اگر تم ابھی یہاں سے بھاگ بھی جا تب بھی میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گی کیونکہ یہی میرے پروگرام کا حصہ ہے تو حلیمہ ڈیمرزل سے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں میں نے تمہیں معاف کیا یہ کیسے ہونے والا ہے ڈیمرزل بتاتی ہے کہ مجھے چوتے وقت ہی میں نے تمہارے شریر میں زہر چھوڑ دیا تھا اس سے تمہیں تکلیف نہیں ہوگی جس کے بعد ڈیمرزل وہاں سے چلی جاتی ہے یہ حکم سامرات کا تھا سامرات سے پنگا لیا تو سمجھو تم نے خود ہی اپنے موت کے سلٹیپکیٹ پر دستخط کیے اور حلیمہ نے یہی غلطی کر دی دی اب سمجھ آ گیا تھا آپ واپس جانے کا جہاز پر ڈیمرزل سامرات کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ جو چاہتے تھے آپ نے حسر کر لیا حلیمہ کو مارنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی تو سامرات کہتے ہیں کہ مجھے تمہیں اپنے پیسلوں کا مقصد بتانی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ڈیمرزل پوچھتی ہے کہ اس رات جب آپ میرے کمرے میں آئے تھے تو آپ نے میرے ٹیبل پر برد روڈ فلاور دیکھا ہوگا میں اسے اپنی آترہ کے بعد لائی دی جب میں نے اس کا ویجن دیکھا تھا دے کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے دیمرزل بتاتی ہے کہ یہ حیرانی کی بات ہے کہ آپ نے بھی وہی ویجن دیکھا جو میں نے دیکھا تھا لیکن مجھے خوشی ہے کہ آپ نے کچھ تو دیکھا کیونکہ جب دیوی کی طرف سے کسی انسان کو سنکیت نہیں ملتا تو وہ دنیا کا سب سے اکیل اور بدنصیب انسان ہوگا جو اندر سے بلکل خالی ہو میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی اس خالی پن کو محسوس کرے آخر میں سپیسرز ڈے کو جم کیلئے تیار کرتے ہیں تب سامرات اس سمے کے بارے میں سوچتا ہے جب اس گھپا میں تھا حقیقت ہمیں یہاں دکھائی جاتی ہے پتا چلتا ہے کہ دراصل سامرات نے کوئی ویجن نہیں دیکھا تھا وہ اس پول کے بارے میں جانتا تھا جو اس نے دیمرزل کے کمرے میں دیکھا تھا اس نے اس بوڑے آدمی کی کہانی اور اس پول کی مدد سے ایک منگڑت کہانی بنائی جس پر سب نے وشواس کر لیا گہری نین میں جانے سے پہلے ہمیں سامرات کے چہرے پر دکھ ساپ ساپ نظر آتا ہے جیسے کہ دیمرزل نے کہا کہ یہ اندر سے خالی انسان ہے تو شاید یہ بات سچ ہے آخر میں آتے ہیں ٹرمنس پر سیل وارڈ کی ماں ماری فیرہ کے لیوٹینٹ سے بات کرنے آتی ہے وہ بتاتی ہے کہ وارڈ کا دائرہ بڑھ رہا ہے ہمیں اپنے لوگوں کو یہاں سے نکالنا ہوگا اس کی بات سن کر لیوٹینٹ ہسنے لگتا ہے جس پر ماری کہتی ہے کہ یہ میری کوئی چال نہیں ہے وارڈ کو اس بات سے کوئی پرخ نہیں پڑتا کہ تم کون سے گرہ سے ہو اگر ہم نے جلد ہی کچھ نہیں کیا تو بہت بھرا ہو سکتا ہے ہمارے لوگ مر سکتے ہیں اب لیوٹینٹ اس کی بات مانتا ہے یا نہیں یہ تو ہمیں نہیں دکھایا جاتا آگے پتا چلے گا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ اپیسوڈ یہیں تک تھا دوستو